سلیم انار سلیم احبت ہمارا دوست ہے اور اگر دوست اپنی پہ آ جائے تو ایک فوج پہ بھاری پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ مانو چوڑی کرنی بوری بات ہے اپسو جیتو نے کیا کیا ہم کیا کرتے ہیں اوئے کیا کر رہا ہے مانو بھاگ بھاگ مانو بھاگ مانو مانو چوڑ 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 پکڑو پکڑو اے تم کچھ کرنے سے پہلے سوچتی ہی نہیں ہوں تم نے چوری کی ما کہتی ہے چوری کرنا بوری بات ہوتی ہے اور ہمارا راستہ روکنا اس سے بھی بوری بات ہے نہیں مانو کسی گریب کو پریشان نہیں کرتے تم تو گریب میں ہوں نا نہیں تو تمہیں تو پریشان کر سکتے نا یہ بچپن کی یادیں بھی کتنی خوبصورت ہوتی ہے امید ہے کہ تم آج بھی ایسے ہوں گے سلیم ایک دم موٹو کاشم شہزادیں نہ ہو کر صرف سلیم ہوں تو پھر آپ کو تاج کیسے ملتر صاحبی آلم ہاں لیکن محبت تو ملتی ہے وہ تو آپ بھی مل جائے گی ہاں لیکن بہت ساری مشکلات کے باہر لیکن خیر محبت مشکل نہ ہو تو محبت کیسی ایک کام کرتے ہیں اب اس طرف جائیے ہم یہاں دیکھتے ہیں جا آداب بھائی جان آداب جی بہت چہل پہلے یہاں پر ہاں جی آگرا شہر کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے یہ دیکھئے اچھا یہ دیکھئے یہ بہت بڑیا ہے یہ لیجی دیکھئے آپ کی بیگم پہ بہت جٹھے گا اسے باندھی جی ایسے چوری چکاری رشوت خوری یہ تو سب جگہ ہوتی ہے یہاں بھی ہوتی ہوگی ہر جگہ ہوتی ہوگی مگر اکبر بادشا کے راج میں نہیں ہوتی وہ اور صاحبِ عالم عوام کا بہت خیال رکھتے ہیں اب باندھی ہم ابھی آتے ہیں اچھا ہمارا ہاتھ پکڑنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ایک چور کی کلائی پکڑی ہے بھائی جان دیکھئے پھل جڑا رہی ہیں وہ بھائی جان شپائے کو بلاو موسیقا اگر تم ہمیں جانتے تو دوبارہ ہاتھ پکڑنے کی جررت نہیں کرتے اگر آپ ہمیں جانتے تو ہاتھ چھوڑانے کی جررت نہیں کرتی زندہ رہنے کا شوق ہے تو ہاتھ چھوڑ دو اور آزاد رہنے کا شوق ہے تو چھوڑ دو تم ہمیں سزا دے لاؤ گے کس کے اتنی ہمت ہے جو ہمیں سزا دے تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ ایک بدسلوک بدتمیز چور ہیں تم آپ ہیں کون ہم راج کماری ہیں اور رہی بات اس دکان دار کی تو اسے دوبنی قیمت مل جائے ویسے بھی ہمارے دوست موٹو نے ہم سے کھایا ہے کہ کسی بھی گریب کو ستانہ نہیں چاہیے منو گریبوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تم تو گریب نہیں ہونا نہیں تو پھر تمہیں تو پریشان کر سکتے ہیں موٹو کون ہے موٹو ہمارے بچپن کا دوست ہے یہ تو مان بھائی ہے ہمارے بچپن کی دوست لگتا ہے انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں اور یہاں کا شے ویسے بھی یہ سب ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں اگر ہم جلدی میں نہ ہوتے نا تو ضرور سبق سکھا دیں ویسے بھی تمہارے چکر میں نجانے ہمارا گوڑا کہاں جلا گا اسے دوننا ہوگا لگتا ہے ماما سا کا کاروان اگر اب پہنچنے والا ہے اب دیکھنا منو کیسے آپ کا یہ دوست آپ کو حیران کرتا ہے شہزاد آپ یہاں ایک چور کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آگئے نہیں بعد میں دیکھ لیں گا اسے اس طرف سب ٹھیک ہے جی ہم نے کچھ خریدا ہے وہ لے کے چلتے ہیں موسیقی 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 چھوڑ کہیں گے کیا کرے ہو تم یہاں سپاہیوں کوئی ہے یا چھوڑو ہمیں چھوڑو ہمیں انا صحیح بھی عالم آپ موسیقی 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 ہمیں ماف کر دیجئے ہمیں لگا چور ہے اگر چور ہوتے تو اس چاند کو چھرا لیتے ہیں موسیقی 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 چھو اپنا ہوتا ہے سے چھرایا نہیں جاتا موسیقی موسیقی چورا لیتے ہیں اب اپنا ہے تو حجتہ لیں گے موسیقی 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 ہم ہم آف کرتیجئے ہم آپ کو پہچان نہیں پائے آپ نے بتانا تو چاہیے تھا آپ کو پہچان لینا چاہیے تھا نا یہاں آپ جان بوچ کر ہمیں سزا دینا چاری تھی اگر ایسا ہے تو ہم سزا کر لیتا ہی آرے ایسا کہہ گے ہمیں گنے گار مد بنایے ساہے پیانا آج کا دین ہی کچھ ایسا ہے کوئی چھڑی اٹھا لیتا ہے اور کوئی خنجر ایک قصدق ہی تو ہم سے ہوئی ہے لیکن دوسری مننو ہمارے ماما جی کی بیٹی امیر کی راج کماری مان بھائی آپ کے یہاں سے پہلے وہ ہماری اچھی دوست تھی بہت زیادہ شرارتی لگتا ہے ابھی بھی کچھ زیادہ بطلا نہیں ہم ملے ان سے لیکن انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں سوچا ہے ملے بہت حیران کرنے والے ہیں ملے آپ بینہ بتائیں کہ ہمیں سے بھاڑ چلے گئیں اپٹل منگاو ہم آپ کی بچکانے ہرکتوں سے پریشان ہو گئی ہیں مان بھائی سارا دن تیر کمان لے کر گھومتی رہتی ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کا تیر کمان لے لیں گے تیر چلانے کے لیے ہمیں کمان کی ضرورت نہیں بڑھتی مانسا یہ کام تو ہم اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہیں ہے بھگوان آپ کو شرم ہیا ہے کی نہیں حلدی چندن گلاب کا ہے راج کماری صرف آمیر کے راجبہ کے گلاب ہی استعمال کرتی ہیں اور یہاں پر وہ سب ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں جو چاہیے وہ چاہیے مان ہمیں وہ گلاب چاہیے راج کماری جی آمیر کی گلاب راجہ سار نے پاس دن پہلے سب سے تیز گھوڑ سواروں کو یہ گلاب لانے بھیجا تھا آج آئے ہیں آری تم سب ڈری ہوئی کیوں کھڑی ہو اپٹن کی تیاری کرو کب پتلے کی ہے لڑکی اسے جو چاہیے وہ چاہیے اب آپ سنان کر لیجئے اور آگرا کی راج محل جانے سے پہلے یہ سب پہن کر تیار ہو جائیے گا ہم آپ کے لئے کچھ لائے ہیں کیا چاہتے تھے کہ یہ آسمان کے ایک ٹکڑے سے آپ کی پھوشاک بنے تو چاند تاروں پہ ترس آئے ہیں اسی لئے زمین سے ہی آپ کے لئے پھوشاک لیا ہے تو کاندار نے کہا تھا کہ آپ کی بیگم پر بہت جچے گا لے آئے ہم اپنی بیگم کے لئے پہن کے نہیں دکھائیں گی ہم ابھی پہن کر آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی